جی ڈی او کے پورو ایم ایل سی غلام رسول بلی آوی نے سینہ کو لے کر ویوادت بیان دیا ہے غلام رسول نے کہا ہے کہ لوہے لوہے کو کاٹتا ہے اور لوہے کو گاجر نہیں کاٹ سکتی اگر سرکار پاکستانی آتنگوادیوں سے نپٹنے میں ڈرتی ہے تو اسے تیس فیصدی مسلم بچوں کو سینہ میں شامل کرنا چاہیے اپنے بھاشروں سے چرچہ میں رہنے والے غلام رسول اتنے پر نہیں رکھے انہوں نے اسلام کے نام پر لوگوں کو دھمکی بھی دی ہم چاہے ہوتے تو ان کا ثبوت مٹا دیئے یعنی ساڑے تانسو سال جس نے حکومت تھی ان سے ثبوت مان دے اپنے بیٹوں کو اسلام کی رسی سے بانگ دو صرف پانچ سال لوہے کو لوہا کاٹتا ہے لوہے کو گاجر نہیں کاٹتا ہے اگر پاکستان کے آتنکیوں سے نپٹنے میں آپ کو ڈر لگ رہا ہے نا کیا بات ہے تو صرف تیس پرسنٹ فوج میں مسلمان کے بچوں کو جگہ دے دی فریڈم ایپ سے سیکھ کر کیا آپ نے مشروم کیتیک شروع کی ہے کیا اگر ایسا ہے تو ایک کروڑ فریڈم ایپ کے جو گراغ ہیں ان کو بینہ کسی خرچے کے آپ اسے بیچ سکتے ہیں یہ ہے جڈیو کے پورو ایمیل سی اور پورو راجو سبھا سانسد گولام رسول بلیاوی جن کی نظروں میں سینہ کے ویر جوان گاجر مولی ہیں اپنی زہریلی تقریروں کے لئے کوکھیات گولام رسول نے اس بار بھارتی سینہ پر سوال اٹھائے ہیں رویبار کو نوادہ میں ادارہ شریعہ کے کارکٹرم کے دوران بلیاوی نے پردھان منتری نریندر مودی پر نشانہ سادھا اور کہا کہ اگر انہیں پاکستانی آتنکیوں سے نپٹنے میں ڈر لگتا ہے تو سرکار کو سینہ میں تیس پرتیشت مسلم یوہوں کی بھرتی کرنی چاہیے لوہے کو لوہا کاٹتا ہے لوہے کو گاجر نہیں کاٹتا اگر پاکستان کے آتنکیوں سے نپٹنے میں آپ کو ڈر لگ رہا ہے نا تو صرف تیس پرسنٹ فوج میں مسلمان کے بچوں کو جگہ دے دیں غلام رسول کے بیان کا مطلب ایک دم صاف ہے کہ لوہا لوہے کو کاٹتا ہے یعنی پاکستان میں فیل رہے آتنک کا خاتمہ ایک مسلمان ہی کرے گا رسول بلیاوی یہی نہیں رکے انہوں نے اپنی بھڑکاؤ تقریروں کے ذریعے دھمکی بھی دے ڈالی نیت باندھ لیا اگر پٹنا کے گاندھی میدان میں دو رکا کی تو معاف کرنا گھر سے نکل نہیں پاؤ گے تم ہمیں ہمیں بھارت سے ہمیں ہٹا ہوگے ابھی زیادہ دن نہیں سو سال سید صاحب پورا کہاں ہوا شرک پچھتری سال تو ہوئے ہیں شرک پچھتری یعنی سارے تات سو سال جس نے حکومت تھی ان سے ثبوت مان دے ہم چاہے ہوتے تو ان کا ثبوت مٹا دیے لیکن میرے نبی نے فرمایا جیو اور جیو گولام رسول بلیعاوی جی ڈیو کے ورش نیتا ہیں پورو ایمل سی اور سانسط بھی رہ چکے ہیں دھرم جل سے کر کے بھڑکاؤ بھاشن دیتے ہیں کئی بار پی ایم اور ہندو دھرم پر ویوادت بیان دے چکے ہیں یہ پہلی بار نہیں ہے جب گولام رسول نے مچ سے بھڑکاؤ تقریریں دی ہو کچھ دن پہلے جھارکنڈ کے جموئی کوڈرما اور ہجاری باغ میں بھی وہ ایسی ہی تقریریں دے چکے ہیں فریڈم ایپ سے سیکھ کر کیا آپ نے مشروم کیتیک شروع کی ہے کیا اگر ایسا ہے تو ایک کروڑ فریڈم ایپ کے جو گراہک ہیں ان کو بینہ کسی خرچے کے آپ اسے بیچ سکتے ہیں ہم بننا چاہیے کہ نہیں ہمارے بچوں کے لیے مسلم سیفٹی ایک بننا چاہیے کہ نہیں اردو پیچھے کی بہالی ہوئی چاہیے کہ نہیں تعلیمی مرکز چانو ہونا چاہیے کہ نہیں ہمارے بچوں کو بھی لون ملنا چاہیے کہ نہیں ہمارے بچوں کو بھی لون ملنا چاہیے کہ نہیں جو مدر سے اندادی نہیں ہوئے ان کو اندادی ہونا چاہیے کہ نہیں جو لوگ بغیر سبوت کے میرے بچوں کو آتنک باقی بنا رہے ہیں حکومت کے ان کندوں پر کاروائی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے کہ نہیں غلام رسول کے جلسوں میں ان دنوں سیکڑوں کی بھیڑ جمع ہو رہی ہے یہاں بلیاوی اپنے بھڑکاؤ بھاشڑ کے ذریعے لوگوں کو اسلامیک راشتر بنا کر دینے کا وعدہ کر رہے ہیں مسلم سیفٹی ایکٹ کے نام پر بھولے بھالے لوگوں کو بھرگلا رہے ہیں اگر یہاں موجود لوگ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایسی تقریروں سے کیول محول خراب ہوتا ہے